مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ برلین میں 1885 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس کانفرنس کے اندر یہ بات تیہ کی گئی تھی ان کے پاس اپنی آرمی کو منٹین کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے اسی لیے اب وہ اپنے ایک آدمی جس کا نام لیون تھا اس کو کانگو سٹی میں بھیجتے ہیں تھا کہ وہ وہاں جا کر کچھ ڈائیمنڈز اور ہاتھی کے دات لائے سکے اور اب ہمیں یہاں پر لیون دکھایا جاتا ہے جو اپنے آرمی کے ساتھ کانگو سٹی پہنچ گیا تھا اور جب وہ یہاں پر پہنچتا ہے تو ایک قبیلہ اس کی پوری آرمی پر اٹھنگ کر دیتا ہے اور یہاں پر لیون کی آرمی کا کوئی بھی ممبر نہیں بچتا صرف اور صرف لیون بچتا ہے اور اب وہ لوگ لیون کو بھی مارنے والے تھے تبہ لیون ان کے قبیلے کے ایک آدمی کو مار دیتا ہے تبہ وہاں پر قبیلے کا لیڈر آ جاتا ہے اور اب اس قبیلے کی لیڈر کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ لیون یہاں پر کچھ ڈائمنڈز اور ہاتھی کے دانت لینے کیلئے آیا ہے اور اب یہاں پر ان کے ترمیان میں ایک ڈیل ہوتی ہے اور اب اس قبیلے کی لیڈر کو کچھ چاہیے تھا بولیون سے کہتا ہے کہ اگر وہ چیز تم نے مجھے لا کر دے دی تو میں کانگو کی ہر چیز تمہیں دے دوں گا اور وہ چیز تھی تارزن اس قبیلے کا لیڈر تارزن کی ڈیمان کرتا ہے اس کے بعد سینڈ شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک کانفرنس روم کو دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر ہم تارزن کو دیکھتے ہیں تارزن اب جنگلوں میں نہیں بلکہ ایک روائل فیملی میں رہتا تھا اور اب یہاں پر تارزن کا نام جون تھا اور اب یہاں پر پرائم منسٹر جون سے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک انویٹیشن ہے اور وہ انویٹیشن افریقہ سے آیا ہے افریقہ کے لوگ آپ کو وہاں پر بولانا چاہتے ہیں آپ وہاں پر جا کر ریسرچ کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں وہاں کا ڈیٹا مل جائے گا لیکن جون افریقہ جانے سے بلکل منع کر دیتا ہے اور وہ اس انویٹیشن کے لیے بھی منع کر دیتا ہے لیکن یہاں پر جون کی جانے سے پہلے مسٹر جون جاتے ہیں مسٹر جون 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 کو کہتے ہیں کہ اگر تم افریقہ کے سٹی کونگو جاؤ گے تو وہاں پر جا کر تم وہاں کے لوگوں سے بھی مل سکتے ہو اور تمہیں وہاں پر جانے میں کیا پرابلم ہے تم نے بہت سارا وقت اپنا کونگو میں گزارا ہے لیکن جون 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 کو کہتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہے اور میں دوبارہ کونگو نہیں جانا چاہتا لیکن جون جون کو کہتا ہے کہ اگر تم وہاں پر جاؤ گے تو ہم وہاں کے لوگوں کی بھی help کر سکتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی جان سکتے ہیں وہاں کے king کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور بہت جلد ہم کونگو کو takeover کر لیں گے اور اسی وجہ سے تمہیں وہاں پر جانا جائیے اب جان یعنی کہ تارزن اپنے پرانے گھر جانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہاں پر سین شیفٹ ہوتا ہے تارزن کے پاسٹ پر اور یہاں پر ہمیں تارزن کی پیرنٹس کو دکھایا جاتا ہے جو کانگو سٹی میں بھس گئے تھے اور وہ لوگ ایک درخت کے اوپر اپنا گھر بنا کر رہتے تھے لیکن کچھ ٹائم کے بعد تارزن کے مدر مر گئی تھی اور اس کے بعد تارزن کے فادر یہی سوچتے تھے کہ ان کے بیٹے کو کوئی بچا لے اور تارزن کے فادر کو وہاں کی گوریلا مل کر مار دیتے ہیں اس کے بعد سارے گوریلا بچے کی آواز کو سنتے ہوئے اسی ٹری ہاؤس میں چلے جاتے ہیں لیکن تارزن کے پاس سب سے پہلے ایک فیمل گوریلا پہنچتی ہے اور اس کے پاس اپنا بھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ اب اس چھوٹے سے بچے یعنی کہ تارزن کو اپنے پاس رکھاتی ہے اس کے بعد سین شیفٹ دوبارہ تارزن پر ہوتا ہے جہاں پر ہم اس کی وائف جین کو دیکھتے ہیں جین بچوں کو تارزن کی سٹوری سناتی ہے اور وہ بچوں کو کانگو کے جانروں کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی تارزن کی وائف جین کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ تارزن دوبارہ اپنے گھر جا رہا ہے اور اب جین بھی تارزن کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن تارزن اس کو منع کر دیتا ہے تارزن جین کو بتاتا ہے کہ وہاں پر ایک قبیلہ ہے جو میرے پیچھے پڑا ہے لیکن میں اس قبیلے سے نہیں ڈرتا میں اس پاس سے ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے لیکن جین جانے کی بہت زید کرتی ہے اس کے بعد سین شیفٹ دوبارہ تارزن کے پاسٹ میں ہوتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تارزن ابھی بہت چھوٹا بچہ تھا اور وہ یعنی اسی گوریلا فیمیل کے ساتھ رہتا تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی جو اس گوریلا فیمیل کا بیٹا تھا لیکن ایک دن گوریلا کا لیڈر تارزن کو مارنے آتا ہے لیکن وہ اس کو نہیں مارتا اور پھر وہ سب لوگ تارزن کو اکسپٹ کر لیتے ہیں اور پھر تارزن کا سارا بچپن اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی گس رہا تھا اس کے بعد سین شیفٹ دوبارہ پریزن میں ہوتا ہے یہاں پر ہم تارزن کو دیکھتے ہیں جو اپنے بچپن کے کپڑوں کو بیٹھا دیکھ رہا تھا اور اب وہ جین کو سمجھاتا ہے کہ وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن جین اس کو کہتی ہے کہ میں وہاں پر جا کر ایک قبیلے کے ساتھ رہوں گی اور پھر تارزن بھی مان جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تارزن جین اور جارج کانگو زیٹی پہنچ گئے تھے تارزن جب یہاں پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے کچھ لائنز آتے ہیں اور وہ تارزن سے بہت پیار سے ملتے ہیں اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لائنز جیسے تارزن کا ملکم کر رہے ہوں اور جارج جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سب جانبر تارزن کے ساتھ ایسے کیسے رہ سکتے ہیں اس کے بعد سین شیفٹ ایک سیٹی کی طرف ہوتا ہے جہاں پر ایک بینکر نے کین کو بہت زیادہ پیسے ادھار دیئے تھے اور اب لیون اس بینکر کو کہتا ہے کہ بہت جلد ہم تمہارے پیسے واپس کر دیں گے لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ہماری کچھ ہیلپ کرنا ہوگی اور آپ کو بیس ہزار آرمی کانکو سیٹی میں بھیجنا ہوگی لیکن بینکر لیون کو ساف منہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے پیسے واپس نہیں کیے تو ہم کانگو کو ٹیک آور کر لیں گے جس پر لیون اس سے پرومیس کرتا ہے کہ میں ساری چیزیں بہت جلد ٹھیک کر دوں گا دوسری طرف ہم ٹارزن جین اور جورج کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک کوبہ قبیلے کے پاس پہنچ گئے تھے اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر جین بڑی ہوئی تھی جین کے فادر ایک پروفیسر تھے وہ سبھی قبیلے کے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا کرتے تھے اور یہاں پر سبھی لوگ ٹارزن اور جین سے مل کر بہت زیادہ خوش تھے اور سبھی لوگ رات کو ٹارزن کی سٹوری سنا رہے تھے یہی پر بیٹے ہوئے ٹارزن اپنے پاسٹ کو یاد کرتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹارزن کیسے جنگلوں میں جانروں کے بیچ میں رہا کرتا تھا اور وہ یہ بات بھی یاد کرتا ہے کہ کیسے وہ جین سے ملا تھا جین جنگل میں جانروں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور یہی پر پہلے دفعہ جین ٹارزن کو دیکھتی ہے ٹارزن جب چھپ جاتا ہے تو جین اس کو ڈھومنے کے لیے کچھ آگے جاتی ہے تب ہی وہاں پر بہت زیادہ کوریلا آ جاتی ہے اور وہ کوریلا آ کر جین کو مارنے والے تھے تب ہی وہاں پر ٹارزن آ جاتا ہے اور وہ جین کی جان کو بچا لیتا ہے لیکن ٹارزن بہت زیادہ انجرڈ ہو جاتا ہے اسے جین سنبھالتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے کبا قبیلے کے پاس لے جاتی ہے اس کے بعد ہم سٹوری پریزن میں دیکھتے ہیں کہ لیون اپنی پوری آرمی کبا قبیلے کے پاس لے آیا تھا اور وہ وہاں پر آ کر کپا قبیلے کی لیڈر کو مار دیتا ہے یہاں پر لیون صرف اور صرف ٹارزن کو لینے آیا تھا کیونکہ اس نے دوسرے قبیلے کے لیڈر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹارزن کو اس کو دے دے گا یہاں پر وہ جین کو بھی اریسٹ کر لیتا ہے اور ٹارزن کو بھی بندی بنا لیتا ہے اور جب لیون سبی کو لے کر جا رہا تھا تو پیچھے سے چارج فائرنگ کر دیتا ہے جس سے ٹارزن چھوٹ جاتا ہے لیکن وہ جین کو لیون اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اب ٹارزن کو یہ بات بتا تھی کہ لیون جین کو کہاں لے جائے گا لیکن وہ راستہ بہت زیادہ لمبا تھا اسی لیے انہیں ٹرین کی ہیلپ لینا پڑتی ہے اور اب جورج ٹارزن کو کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا ٹارزن اس کو کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم نے مجھے یہاں پر آنے کے لیے کہا تھا اور تمہاری وجہ سے ہی میری وائف جین آج مصیبت میں ہے دوسرے طرف لیون جین کو بتاتا ہے کہ جو ٹارزن کو رائل فیملی سے انویٹیشن آیا تھا وہ ہم لوگوں نے بچھوایا تھا تاکہ ٹارزن یہاں پر آ جائے اور اس کے بعد ہم لوگ اسے پکڑ سکیں جین اس کو بولتی ہے کہ تم نے اپنی لائف کی سب سے بڑی گلتی کی ہے ٹارزن کو یہاں پر بلا کر اور دوسری طرف ہم ٹارزن کو دیکھتے ہیں جو اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو لے کر اس ٹرین کے لیے نکل رہا تھا اور اب وہ درختوں کے ٹہنیوں کو پکڑ کر جانا چاہتا تھا لیکن جارج کو یہ سب چیزیں نہیں آتی تھی لیکن ٹارزن اس کی ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ٹرین کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور جب وہ ٹرین میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اور بھی زیادہ قیدی تھے اور اب ٹارزن ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے وہاں پر فائٹ کرتا ہے اور وہ ان سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے جن لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ قید تھے اور یہی پر دوسری طرف ہم جین کو دیکھتے ہیں جہاں پر لیون اس کو زبردستی اپنے ساتھ ڈینر کرواتا ہے وہے پر پڑی ہوئی ایک نائف جین اٹھا لیتی ہے لیکن لیون اس کو دیکھ لیتا ہے لیون نے بھی اپنی آدھی لائف جنگلوں میں گزاری تھی اسی لیے وہ ہی سب جانتا تھا کہ ایسی لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے لیون کے پاس ایسی ایک روز مہری تھی جو دنیا کے سب سے زیادہ سٹرونگ سپائٹر کے جال سے بنی ہوئی تھی جین لیون کو کہتی ہے کہ ایک دفعہ ٹارزن کو آنے دو اس کے بعد وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا لیون جین کو کہتا ہے کہ اگر ٹارزن میرے پاس آ گیا تو میں اس کو اس قبیلے کو دے دوں گا اور وہ قبیلہ اس کے بدلے میں مجھے بہت زیادہ ڈائمنڈز اور ہاتھی کے دانت دے گا اور دوسری طرف ہم ٹارزن کو دیکھتے ہیں جو اب ٹرین سے اتر گیا تھا اور وہ چور سے کہتا ہے کہ اب مجھے آگے اکیلے ہی جانا ہوگا میں قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا کیونکہ اگر میں قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گیا تو سب کے سب مارے جائیں گے لیکن چورج ٹارزن کا ساتھ نہیں چھوڑتا وہ ٹارزن کے ساتھ ہی تھا وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور اب آگے ٹارزن کو کونگو سیٹی کے جنگل سے کسر کر جانا تھا اور وہاں پر بہت زیادہ بڑے بڑے گوریلا تھے اب ٹارزن گوریلا کے لیڈر کو فائٹ کرنے کا کہتا ہے ٹارزن جورج کو کہتا ہے کہ یہاں کا گوریلا لیڈر میرے ساتھ لڑے گا اور جو بھی لازمی جیت جائے گا وہ اپنی بات کو منوا سکتا ہے جورج ٹارزن سے کہتا ہے کہ اتنے بڑے گوریلا کے سامنے تم کیسے لڑ سکتے ہو گوریلا کا لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ ٹارزن کا بھائی تھا ٹارزن جورج سے کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھے قطار مانتے ہیں کیونکہ میں اب انسانوں کے درمیان میں رہنے لگا ہوں اور اب ٹارزن اور گوریلا کے درمیان بہت ہی زبردست فائٹ ہوتی ہے لیکن وہ گوریلا ٹارزن کا بھائی تھا اسی لئے وہ ٹارزن کو کچھ نہیں کہتا اور جب وہ ٹارزن کے طرف پڑھتا ہے تو ٹارزن جورج سے کہتا ہے کہ ان کے سامنے جھک جاؤ ورنہ یہ گوریلا تمہیں مار دے گا اور اب ٹارزن کو بھی یہ بات پتا چل گئی تھی کہ یہ سارا پلان لیون کا ہے لیون جین کو اس قبیلے کے پاس لے کر جانا چاہتا ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں جین کو بچانے کے لیے وہاں پر ضرور جاؤں گا اور دوسری طرف ہم جین کو دیکھتے ہیں جو قبیلے کے لوگوں سے ان کے لینگویج میں بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور ساتھ ہی خود پانی میں ڈوب جاتی ہے اور اب وہ پانی میں تیرتے ہوئے سیدھا جنگل میں پہنچتی ہے لیکن وہاں پر اس کا سامنا بہت ہی بڑے گوریلا سے ہوتا ہے اور اب جین جیسے ہی گوریلا کو دیکھتی ہے تو اس کے سامنے جھک جاتی ہے جین کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر گوریلا کے سامنے جھک جائیں تو وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے اور تب یہاں پر لیون اور اس کے سبھی لوگ جین کو دونتے ہوئی یہاں پر آ جاتے ہیں لیکن جین لیون کو کہتی ہے کہ تم گوریلا کو کچھ نہیں کہو گی میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں اور اب جیسے ہی لیون جین کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تو لیون کے سبھی لوگ گوریلا پر فائر کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں سبھی گوریلا مرنے لگے تھے اب ان کی یہ آوازیں دور تارزن کھڑا سن رہا تھا اور اب تارزن بھی ان گوریلا کے پاس پہنچ جاتا ہے وہاں پر تارزن کا بھائی بھی آ جاتا ہے اور جب بھی لیون کی آرمی اس گوریلا کو مارنے لگتی ہے جو تارزن کا بھائی تھا لیکن تارزن اس کو آگر وہاں پر بچا لیتا ہے اور اب اس گوریلا کو یہ بات سمجھ جاتا ہی تھی کہ تارزن آج پر اس کو اپنا بھائی مانتا ہے لیکن تب تک لیون اپنے ساتھ چین کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ اس قبیلے کے پاس پہنچ گیا تھا اور تب یہاں پر تارزن کو اپنے پرانے دن یاد آتے ہیں جہاں پر اس کی ماں کو یعنی جو کوریلا فی میل تھی اس قبیلے کے لیڈر کے بیٹے نے مار دیا تھا اور تارزن نے اپنی ماں کا بچا لینے کے لیے اس لیڈر کے بیٹے کو مار دیا تھا اور یہی ریزن تھا اس قبیلے کا لیڈر تارزن کو چاہتا تھا وہ تارزن کو مار کر اپنے بیٹے کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اب لیون نے اپنا پرومس اس لیڈر کی قبیلے کے ساتھ پورا کیا تھا اور وہ جین کو یہاں پر لے آیا تھا اور اس کے پیچھے تارزن بھی آ گیا تھا اور لیون کو اس کے بدلے میں بہت زیادہ ڈائمنڈز اور ہاتھی کے داکھ مل جاتے ہیں اور اب تارزن کے اردگرد اس قبیلے کے لوگ کھڑے تھے اب تارزن اور اس قبیلے کی لیڈر کی فائٹ ہوتی ہے تارزن اس قبیلے کی لیڈر کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ لیون کی لوگ کون کو پر قبضہ کر لیں گے اور ان کے پاس بہت زیادہ ویپنز ہیں اور جب وہ بیس ہزار لوگوں کی آرمی لے کر یہاں پر آ جائیں گے تو تم ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور دوسری طرف تارزن کا بھائی گوریلا اپنے سبھی دوسرے ساتھیوں کو لے کر وہاں پر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر اس قبیلے کے سبھی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تارزن اس قبیلے کے لیڈر کو کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے میری ماں کو مارا تھا لیکن اس قبیلے کا لیڈر تارزن کو کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ گوریلا فیمیل تمہاری ماں ہے اور اب اس قبیلے کے لیڈر کو بھی یہ بات سمجھا گئی تھی تب ہی دوسری طرف لیون جین کو لے کر دور چلا گیا تھا اور اب تارزن جنگل کے سبھی جانوروں سے ہیلپ مانگتا ہے اور دوسری طرف 20,000 لوگوں کی آرمی بھی آ گئی تھی تب ہی جنگل کا ہر ایک جانور تارزن کے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور اب دیکھتے ہی دیکھتے سبھی جانور لیون کے کیمپ پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن لیون جین کو ابھی بھی نہیں چھوڑتا جب جنگل کے جانور لیون پر اٹیک کر دے ہیں تو وہ جین کو ان جانوروں کے بیچ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے لیکن تارزن اس کو وہاں سے کیسے جانے دیتا اور دوسری طرف جورج کے ہاتھ میں ایک مشین گنا جاتی ہے اور وہ لیون کے شپ پر اٹیک کر دیتا ہے اور جب تارزن لیون کے شپ پر پہنچتا ہے تو لیون اپنی روز میری سے تارزن کا گلہ بان دیتا ہے اور یہاں پر ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ تارزن مرنے والا تھا لیکن تب ہی وہ اپنے زور سے اس روز میری کو توڑ دیتا ہے اور تارزن اپنی آواز سے پانی میں رہنے والے مگرمچ کو بھی بلا لیتا ہے اور وہی پر سارے مگرمچ مل کر لیون کو وہی پر کھا جاتے ہیں لیکن تب تک شپ کا پاور بہت زیادہ بڑ گیا تھا اور وہاں پر بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اب سبی کو یہ لگتا ہے کہ تارزن مر گیا ہے اور دوسری طرف جو 20,000 لوگوں کی آرمی آ رہی تھی وہ یہ بوم بلاسٹ کو دیکھ کر پیچھے مر جاتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کونگو کی قبیلے کی لوگوں سے کبھی بھی نہیں فائٹ کر سکتے اور ہم لوگ مر جائیں گے اسی لیے وہ لوگ واپس آنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تارزن کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ آ کر جین کو حق کرتا ہے اور دوسری طرف قبیلے کی سبھی لوگوں کو بھی آزاد کر دیا گیا تھا اور جارج بھی تارزن سے ملتا ہے اور اب جارج سارا ڈیٹر لے کر دوبارہ انگلینڈ آ گیا تھا اور اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے وہاں کے کنگ نے سبھی لوگوں کو قیدی بنایا ہوا تھا اور اب ان سبھی لوگوں کو تارزن نے آزاد کروا دیا تھا اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تارزن جو ایک روائل فیملی سے بلونگ کرتا تھا وہ اپنے گھر نہیں چاہتا وہ افریقہ کے سیٹی کونگو میں ہی قبیلی کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور یہی پر تارزن کو ایک بیٹا بھی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر انڈ ہو جاتی ہے